بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیو فیملی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہاں سنگھاڑے کی ریسپی اور اس کے فائدے ہاں پر میں نے ایک کلو سنگھاڑا لے کر اسے دھو لیا ایک پتیلی میں سٹینر والی جالی لگا کر اس کے اوپر تمام سنگھاڑے رکھ دیئے ساتھ ہی ایک کپ پانی کا شامل کر دیا اسے ڈھک کر پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے کے لئے رکھ دی کس طرح میں نے ایک پر چیک کر لیا پندرہ منٹ بعد ہمارے سنگھاڑے ریڈی ہیں ایک میں نے کٹ کر دکھایا اس طرح سے سائٹ سے کٹ کر کے اندر سے سنگھاڑا نکال لیں آپ اسے نمک چاٹ مسالہ اور کالی میچ کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ موٹ کو بہتر کرتا ہے متلی اور کیک کی صورت میں بھی اس کا استعمال فائدہ مند ہے کوئی سے بس قیمت کیجئے گا مکمل واج کیجئے گا تو چلیے اب چلتے ہیں ان کے فائدے کی طرف کچھ لوگوں کو متلی بھوک کا نا لگنا ایسے شکایت ہوتی ہیں ایسے صورت میں سنگھاڑے کا استعمال بہت مفید ہے جیسے ہی سردی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ہر طرف ریڈیو پر سنگھاڑے بیچنے والے نظر آتے ہیں اس کا کلر ڈاک براؤن ہوتا ہے اندر سے یہ وائٹ کلر کان ہوتا ہے اسے پھل اور سبزی کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی نیوٹریشنز ویلیو کی وجہ سے بہت مفید ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے اس میں بوٹر بھی 75% ہوتا ہے یہ بلر پریشر کو کنٹرول کرتا ہے شگر کو کنٹرول کرتا ہے پریسٹ کینسر میں بہت مفید ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے کون کی نالیوں کو ساف کرتا ہے مطلی اور چکر آنے کی صورت میں بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے جن لوگوں کو کمزوری محسوس ہوتی ہے اس میں بھی سنگھاڑا بہت فائدے مند ہے بھوکی شدت کو کم کرتا ہے جب ہمیں بہت زیادہ کھانے کی تلب ہوتی ہے یہ اس چیز کو کم کرتا ہے گرس کے اس کے بہت سے فائدے ہیں اسے ہمیں اپنی ڈیلی خوراک میں استعمال کرنا چاہیے ایک چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کو بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے دس سے پندرہ سنگھاڑے ڈیلی کافی ہیں مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی طرح سے معلوم باتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنے عید کی عید اپنے پیار کرنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ویلاب کے ساتھ اللہ حافظ